بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے پھر ہم اس کی ریسٹیپی کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں قراش کباب بنانی کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ 1 ٹی سپون میں نے کالی میرچ لے لی ہے 1 ٹی سپون اس میں بجائے گا اگر شاہ زیرا نہ ہو تو آپ سفید زیرا بھی لے لی جائے گا 1 ٹی سپون ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمان سالٹ آپ اپنے حساب سے بھی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ڈال دوں گی ریٹ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون اس میں چل جائے گا گرم مسالہ اور یہ 1 فوت ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے اجوائن اجوائن سے بہت اچھا ٹیسٹ اور اس کا کھل کے ٹیسٹ آتا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم پیس لیں گے اور اوپر سے میں شامل کروں گی اس میں 1 ٹی سپون دردرہ سا کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مٹ شامل کر کے اس کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے آدھ ایک لوگ کے قریب کیمہ لے لیا ہے کیمہ اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد اس کا پانی بلکل مکمل طور پر اسٹرین کر لیے گا اب اس میں سے ہاف کیمہ میں چوپر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہم دوسرے مسالے پیس لیں گے اگر آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو آپ اکھٹے ہی تمام ڈال سکتے ہیں 8 سے 9 جویں آپ نے لینے ہیں لیسن کے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ ہنچ کے ٹکڑا ادرک کا لے لیا تھا اس کو چھیل کے میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہاں پہ ایک بڑا پیاز لے لیا تھا اس کو چوپ کرنے کے بعد اس کا پانی اچھے طرح سے نکال لی جائے گا کیونکہ کیمہ میں ہمارا پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے پیاز کو اگر نچوڑ کے شامل کریں تو زیادہ بہتر ہے اب ان تمام چیزوں کو میں باریک پیس لوں گی یہ دیکھیں کیمہ کے ساتھ جو ادرک لیسن ہم نے شامل کیا تھا وہ بھی اچھے سے پیس چکا ہے اب میں اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لوں گی باقی کا جو آدھا کیمہ ہے وہ بھی میں پیس لوں گی اور پھر دوبارہ سے تمام کیمہ کو ایک مرتبہ اور چوپر میں ڈال کر نکال لوں گی اس طرح سے میں نے دو مرتبہ مجین میں کیمہ نکال آوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنا باریک سا یہ کیمہ ہو جائے گا اب اس میں پانچ ہری اور لال دونوں ہری مرچے مکس کر کے میں نے کوٹ لی ہے چوپ کر لی ہے باریک باریک وہ اس میں شامل کر دیں گے اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ تمام قدبہ مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ہم مسل مسل کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک کے لیے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہی کیمہ میں بائنڈنگ اچھی آتی ہے اور کباب اچھے بنتے ہیں ان میں کریکس کم پڑتے ہیں جب آپ کباب بنانے کے لیے کیمہ لے رہے ہیں تو آپ نے 80% بلکل روکہ کیمہ بنوانا ہے اور 20% اس میں جربی شامل کروانی ہے لیکن اگر بائی چانس آپ کے پاس بلکل روکہ کیمہ آویلیبل ہے تو آپ اس میں 2 ٹیبل سپون جمع ہوئے گھی کے ڈال دیجئے گا اس سے بائنڈنگ اچھی آتی ہے کباب کا مسالہ اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو اس طرح سے پیالے کی دیواروں پر لگا رہی ہوں اور بیچ میں ایک گیپ سا دے رہی ہوں یہ دیکھیں ایسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس گیپ میں میں ایک کٹوری رکھ دوں گی اور اس کٹوری کے اوپر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دوں گی توٹے سے اس پر آئیل سپل کریں گے آئیل سپل کرنے کے فوراں بعد ہی اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی ہم اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ اسٹیم مکمل طور پر ختم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب اینڈ کی اسٹیم اگر جذب ہو جائے گی آپ کے گوشت میں آپ کے کباب کے مسالے میں تو وہ کربہ ہٹ سی پیدا کر دیں گی یہ اسٹیم ختم ہونے سے پہلے ہی آپ نے اوپر لوگ کو آرام سے نکال لینا ہے احتیاط سے کباب کے مسالے کو ایک مرتبہ اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ اسموک کا ٹیسٹ تمام مسالے میں ایکولی آ جائے اب دیکھیں ایک ہاتھ میں ہم اس طرح سے کباب کا تھوڑا سا مسالہ لیں گے اور ایک گولہ سا بنا لیں گے یہاں پہ کباب بنانے کے لیے میں نے ڈوئی کا پیچھے کا حصہ لے لیا ہے آپ چاہیں تو آپ موٹی والی سیخ جو سیخ کباب بنانے کی ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ موٹی والی اسٹراؤ یا پھر کسی بھی اسپون کا جس کا پیچھے کا حصہ گول ہو آپ وہ اسپون بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ڈوئی کا پیچھے کا حصہ لیا ہے اور اس کے اوپر میں ہلکا سا پانی لگا لگا کر پانی میں نے تھنڈا لیا ہے ہلکا سا ہاتھ پہ پانی لگا لگا کر اس طرح سے آپ نے کباب کو پھیلا لینا ہے جتنا سائز آپ نے کباب کا رکھنا ہے آپ اتنا اس کو پھیلائیے گا اور اس کے بعد میں ایک آپ کو بہت ہی کام کی ٹپ بتانے والی ہوں یہ دیکھیں ایک کباب ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے سرفیز بھی بلکل اسموت سے ہو گئی ہے اب اس کے بعد اسٹک سے نکالنے سے پہلے ہم کباب کو چولے کی آگ پر اس طرح سے سیکھ لیں گے یہ وہ ٹپ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی تھی اس سے یہ ہوگا کہ کباب نکالتے والا اس کا سائز اتنا ہی رہے گا جتنا ہم نے بنایا ہے سکڑے گا نہیں اور اسٹک سے کباب بہت ایزیلی نکل جائے گا آپ نے اسٹک کو رول کر کے کباب کو چاروں طرف سے اچھے طرح سے سیکھ لینا ہے تاکہ ہر طرف سے کباب اچھے طریقے سے سکھ جائے یہ دیکھیں کباب کتنی آرام سے اسٹک سے نکل گیا ہے اور اس کا سائز بھی چھوٹے نہیں ہوا اور اسی طرح سے ہم دوسرا کباب بھی بنا بنا کر تڑ لیں گے اور اسی طرح سے بہت ہی ایزیلی یہ کباب نکال نکال کے ہم ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اب ایک فرینک پین میں آئل گرم کر کے ہم کبابوں کو اس میں شامل کر دیں گے اور اس طرح سے ایک سائٹ سے کباب سکھ جائیں گے تو ہم ان کی سائٹس کو چینج کرتے جائیں گے ہر طرف سے کبابوں کو سیکھنے کے بعد بس اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے خوشبویں تو ایسی مزدار اور اشتہہ انگیز اٹھ رہی ہیں کہ موہ میں پانی آ جائے بہتی زبردست اور بہتی مزدار سے ان میں سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرح سے ہم دوسرے کباب بھی تل لیں گے اور ان کو تلنے کے بعد بھی ہم اس طرح سے نکال لیں گے فرینک پین کو اس طرح سے رول کرنے سے یہ ہوگا کہ کباب کا شیپ بلکل ایکول رہے گا گول رہے گا چلیے یہ کباب بھی سکھ چکے ہیں ان کو بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مزدار سے بیف قراشی کباب بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر میلٹ کر کے پور کر دیں گے آپ کے پاس جو بھی بٹر حویلی بل ہوا آپ وہ ڈال دی جائے گا اس کے اوپر اس طرح ان کباب کا ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لیمن بریزل کریں گے بہت ہی زبردت سے بہت ہی مزدار چٹ پٹے چٹ خاردار اور سپائسی موں میں گھل جانے والے سپونجی سے ہمارے بیف قراشی کباب بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا اسے ہم دھنگے سے گارنش کر دیں گے اور ان کبابوں کو ہم سرف کریں گے رائتے کے ساتھ رائتہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پھر تھوڑا سا دہی لے لیا ہے ایک باول میں اور یہاں پھر میں اس میں شامل کر دوں گے جھٹ پٹ میرا رائتہ مسالہ جو کہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے بہت ہی ایزی رائتہ ہے یہ بنانے کے بعد آپ جب چاہیں جب بہت ایزی لی سیکنڈوں میں رائتہ بنا سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون اس میں رائتہ مسالہ مکس کریں گے اور دیکھیں کتنا کیکلی ہمارا رائتہ بن کے ریڈی ہو جائے گا بہت زبردست ٹیسٹ والا یہ رائتہ ہے اس میں کالا نمک بھی موجود ہے ہر چیز اس میں موجود ہے آپ بنا کے گھر میں رکھئے جب بھی پارٹی ہو دعوت ہو یا پھر ارجنٹ آپ کو رائتہ بنانا پڑے اسا آپ نے رائتے کا مسالہ مکس کرنا ہے اور آپ کا رائتہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اس رائتے مسالے کی ویڈیو میں آپ کو اینڈ سکین میں بھی دے دوں گی رائتے کے علاوہ آپ اس کو کسی اور ڈپ کے ساتھ یا پھر بار بی کیو چٹنی کے ساتھ جس کی ریسپی بھی میں آپ کو دے چکی ہو اپنے چینل پر اس کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں دعوت ہو یا پھر کوئی پارٹی ہو آپ کے گھر میں اس کباب کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی کویکلی اور بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں کہ آنے والے مہمان آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے بہت ہی جوسی کباب بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ اسے پراتو کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر چپادی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں سو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کا ایکن پریس کر دیجئے اس کے علاوہ مجھے آپ انسٹرگرام فیس بک پیش ٹک ٹاک اور ٹرٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں نور کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک میں بھی برکت عطا فرمائے آمین سبح آمین آؤں گے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی یونیک اور بہترین سی ریسپیز لے کر جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کوئکلی بن جائیں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اچھی اور اگلی یونیک کے ساتھ جب تک کے لئے نور کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان